موسیقی ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں موجود ہر چیز میٹر سے بنی ہوئی ہے چاہے وہ کانے پینے کی اشیاء ہو یا کسی بھی اور طرح کی جیسے کہ یہ کتاب، کلم، میز، کرسی، شہد، بوتر، حاکی یہاں تک کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی وہ بھی میٹر سے بنی ہوتی ہے میٹر، 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 آخر کیا ہے یہ میٹر؟ ہمارے اردگرد موجود ہر چیز میٹر ہے اور اس کی تین اقسام ہیں سولیڈ، لیکویڈ اور گیس موسیقی آج ہم میٹر کو اس کی انتہائی اہم مثال پانی کی مدد سے سمجھیں گے اس کی مختلف حالتوں کا ذکر کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ حالتیں کب اور کیسے وقو پذیر ہوتی ہیں یاد رکھیں پانی ایک ایسا واحد مادہ ہے جو مادے کی تمام حالتوں میں پایا جاتا ہے دنیا میں پانی سب سے زیادہ پائی جانے والی شئے ہیں اور عمومی طور پر لیکویڈ فارم میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے آئیے میٹر کی مختلف حالتوں کو ایک ڈیمانسٹریشن کی مدد سے سمجھتے ہیں ناظرین دیکھئے یہ پانی ہے میں اسے ایک سانچے میں ڈال کر فریزر میں رد دیتا ہوں اس سے برف بن جاتی ہے یعنی پانی فریزنگ پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے اب اس برف کو برتن میں ڈال کر جب چولے پر گرم کیا جاتا ہے تو یہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے مزید حرارت دینے سے یہ بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے مسلسل حرارت ملنے کے باعث آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے بہاپ بن کر ہوا میں اڑنا شروع ہو رہی ہیں اور یہ اس کا ایواپوریشن پوائنٹ ہے اب میں اس پر ایک ڈکنا رکھ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہی لمحوں میں وہ وارٹر ویپرز ڈکنے کے سطح پر تہر رہے ہیں جسے ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں آپ مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ اس بھاپ کو ڈکنے کے سطح پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس سارے عمل کو وارٹر سائیکل بھی کہا جاتا ہے اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ میٹر کی یہ سٹیٹس سائنسی بنیادوں پر کیسے تبدیل ہوتی ہے ملتنی 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 تو آپ نے دیکھا کہ پانی کیسے مختلف حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے اور کس طرح بچوں کو میٹر کی حالتیں پڑھانے اور سکانے کے لیے پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے شکریہ موسیقی